پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ حکومت بینچز کی طرف سے پارلمان کے اندر تماشے کی ایک اور قسٹ ہوئے اور یہ اس وقت جو ذہنی حالت ہے حکومت کی اور ان کے گزرہ کی اور جو وزیر آزم کی ذہنی حالت ہے اس پہ مجھے تشمیش ہوں اور وہ اس لیے ہیں کہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص جس کا سودہ بکنا رہا ہو جس طرح ان کے این آروں کی جو انہوں نے دکان لگائی ہوئی ہے لگتا ہے تب ہی وزیر آزم اب کہتے ہیں کہ این آروں نہیں دوں گا کوئی لے نہیں رہا کوئی دے نہیں رہا کال ایک اور وزیر موصوف نے کھڑے ہو کر پارلمان کے اندر یہ کہا کہ سات لوگوں نے مجھ سے این آروں مانگا ہوا ہے کیا مراد صحیح نے این آروں کی پریڈی لگائی ہوئی ہے کیا یہ ان کا سودہ بک نہیں رہا عوام ان پر یقین نہیں کر رہی اور میرا ایک اور سوال ہے کہ کب تک یہ سیاسی التقام اور نیب کو استعمال کر کے یہ سیاسی التقام لیا جائے گا اور کب تک اپنی نا اہلی اور اپنے جھوٹ چھپائے جاؤں گے نواز شریف صاحب کی سو سے ڈیٹھ سو سے زائد پیشیاں مریم نواز کے ساتھ اور اس کیس میں سو سے زائد پیشیاں کیا ڈالر پرائیس کم ہو جائے گی کیا شباز شریف صاحب کا دھائی مہینے جیل میں رہنا نیب کی کسٹڈی میں رہنا اور اس کے بعد اب ان کو جوڈیشنل کر کے جب ایک روپے کی کرپشن نیب کی عدالت خود کہتی ہے کہ ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی تو کیا لوگوں کے موں سے جو نوالا چھینہ ہے موجودہ حکومت میں جو مہنگائی کا بم گرایا ہے وہ ختم ہو جائے گا کیا ساد رفیق صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا ہے اور ایک روپے کی کرپشن اور ابھی تک ریفرنس دائی نیب نہیں کر سکی تو کیا فورن ڈیٹھ کم ہو جائے گا کیا حمزہ شہباز کو ای سی ایل یا بلیک لسٹ پر ڈالنے سے جو کہ خود ہی حکومت مکر گئی کہ ای سی ایل پہ ان کا نام نہیں ہے کس قانون کے تحت حمزہ شہباز کو باہر جانے سے روکا گیا کیا وہ بلیک لسٹ میں نام لسٹی ہے کیا وہ خداڑا فاصلہ دہشت گرد ہیں اور کیا ان کے باہر نہ جانے سے کیا حمزہ شہباز کے ای سی ایل پہ نام ہونے سے یا بلیک لسٹ میں نام ہونے سے یا ان کے بار نہ جانے سے گیس پیٹرول کی پرائیس ہے وہ کم ہو جائے گی کیا مریہ مورن زیب کے نیب کی انکوائری شروع ہونے سے عمران صاحب اور ان کے وزراء کے جھوٹ ان کی نا اہلی ان کا یوٹر اور عوام سے فریب اور دھوکہ ختم ہو جائے گا کیا اس طرح کے سیاسی انتقام لینے سے کراچی میں تین دن سے گیس نہیں ہے ہم نے انڈسٹری کو ہم نے گھرے لو سارفین کو ہم نے ہر طرح کی بجلی اور گیس پروائیڈ کی جو قلت جو اندھیرے مدنواز شریف کی قیادت میں وہ مٹے اور انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا کیا اس سیاسی کاروائی اور نیپ کو استعمال کرنے سے لوگوں کو گیس مل جائے گی لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں کیا وہ شروع ہو جائیں گے لوگوں بے روزگار ہو رہے ہیں کیا وہ شروع ہو جائیں گے آج جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں جو لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں کیا وہ گھر ان کو واپس نہیں جائیں گے کیا اس طرح کی سیاسی انتقام سے آپ کا اعتصاد جو ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر ہے وہ ختم ہو جائے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ جتنا مرضی سرکس کریں آپ جتنا مرضی کٹ پتنی تماشا کریں آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے آپ عوام کے لیے ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے آپ عوام کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتے آپ نا اہل ہیں کھلنڈروں کا ٹولا ہے آپ جھوٹے ہیں اور نیاب کے نیاب اور نیازی گٹ جوڑ کے ذریعے آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں آج آپ یہ ہمارے لیے استعمال کریں اس وقت سے ڈریں کہ بہت جلد ایک اللہ تعالی کا شکنجہ ہوتا ہے اعتصاب کریں انتقام نہ لیں اور جتنا اعتصاب کرنا ہے وہ کریں لیکن اس طرح کے گندے جھوٹے ہتھکندے استعمال کر کے پالیمان کے تقلص کو مجرور نہ کریں اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں عوام کو اس کا جواب دیں میڈم یہ آپ کے خلافی نیاب جو ہوئے ان ایکشن